بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پریویس ورک بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا سٹوڈنٹس پریویس لیسن میں ہم پکچر آف کیرٹ اس کو ڈرو کرنے کی پریکٹس کر رہے تھے جبکہ سٹوڈنٹس آج ہم انشاءاللہ پکچر آف پیر اس کو ڈرو کرنے کی پریکٹس کریں گے سٹوڈنٹس آج کا ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک عدد سکیچ پینسل شارپنر اور ایریزر اس کی ہمیں ضرورت ہوگی سٹوڈنٹس پیج کے فرسٹ میں پکچر آف پیر ناش پتی سٹیپ بے سٹیپ یہاں پر ڈرو ہے سٹوڈنٹس ہم اس کو یہاں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد پیج کے سینٹر میں اس کو ہم ڈرو کریں گے سٹوڈنٹس پکچر آف پیر جو ہے جسے ہم ناش پتی کہتے ہیں اس کو ہم جو ہے آول شیپ کی مدد سے پیج کے سینٹر میں ڈرو کریں گے تو سٹوڈنٹس پیج کے سینٹر میں ہم جو ہے آول شیپ جو ہے ڈرو کریں گے سٹوڈنٹس ہم فرسٹ اپنی آول شیپ لیفٹ سائیڈ میں ڈرو کریں گے اور سٹوڈنٹس سے اسی طرح ہم اپنی سیکنڈ آول شیپ وہ رائٹ سائیڈ میں ڈرو کریں گے سیکنڈ آول شیپ سٹوڈنٹس اسی طرح سائز اس کا فرسٹ کی طرح ہی ہم نے رکھنا ہے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں ڈرو کریں گے اور سٹوڈنٹس بارٹم پارٹ میں ہم جو ہے کرو لائن یوز کریں گے جبکہ ٹاپ سائیڈ میں ہم جو ہے تھرڈ آول شیپ کو یوز کریں گے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم سرکلر شیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آول شیپ دونوں ڈرو کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس جب ہماری یہ شیپ ڈرو ہو جائیں تو لیفٹ سائیڈ سے ہم کرو لائنز ڈرو کریں گے اور اسی طرح ہم رائٹ سائیڈ سے کرو لائنز کو ڈرو کریں گے اور سٹوڈنٹس جب ہماری ڈرو ہو جائیں تو شارٹ سٹوکس کی مدد سے ہم آوٹ لائنز کو ڈارک کرتے جائیں گے تو سٹوڈنٹس جب آؤٹلائن ہماری ڈارک ہو جائے تو انر سائیڈ سے ہم ایکسٹر لائنز ایریز کر دیں گے سٹوڈنٹس جب ہماری ایکسٹر لائنز ایریز ہو جائیں تو لیڈ پنسل کو مزید یہاں سے ہم شارٹ سٹوکس کی مدد سے آؤٹلائن کے قریب دوبارہ سے پھر ہم ڈرو کریں گے اور آؤٹلائن یعنی بارڈر لائن کو ہم ڈارک شیڈ دیں گے یہاں پر سٹوڈنٹس یہ آپ فری ہینڈ ڈرائنگ اگر کرنا چاہیں تو بغیر جو ہے یعنی ان کے علاوہ آول شیپس کے علاوہ بھی ان کے بغیر بھی آپ ڈرو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نیکس سٹوڈنٹس ہم اس کی ٹاپ سائیڈ میں یہاں پر اس کا ٹاپ پارٹ جو ہے وہ ڈرو کریں گے اور مزید اس کے ساتھ اگر آپ کوئی لیو وغیرہ ڈرو کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ لیو بھی ڈرو کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس پیٹرن وہی ہے کرو لائنز کے مدد سے ہم اپنا جو ہے لیف ورک بھی کمپلیٹ کریں گے اور آوٹ لائن ڈار کر دیں گے سٹوڈنٹس پکچر آف پیر یعنی ناش پتی میں آپ لوگ وارٹر اور پوسٹر دونوں کلر یوز کر سکتے ہیں تو ان پکچر میں آپ لوگوں نے گرین کلر اور ڈار گرین دونوں کلر یوز کرنے ہوں گے سٹوڈنٹس ناش پتی میں آپ یہاں پر اورنج کلر یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیف پارٹ میں گرین کلر اور جبکہ انر پارٹ میں آپ لوگ اورنج اور گرین دونوں کلر یوز کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ جب آپ کا ورک کمپلیٹ ہو جائے تو پیج کے لاسٹ میں ڈیٹ مینشن کیجئے گا تو سٹوڈنٹس آپ بھی اپنا ورک نیٹ اینڈ کلین اور توجہ کے ساتھ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں سٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم پکچر آف سن فلاور اس کو ڈراؤ کرنے کی پریکٹس کریں گے تو سٹوڈنٹس اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ